حضرتِ عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب جب اللہ اے ہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ خالد بن ولید سپاہ سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج باچکے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخ اسلام ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں کہا حضرتِ خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گار رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بال مبارک سیئے ہوئے تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارکیں ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تبرک ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آو نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابا دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پانچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے گھوڑے دھڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ سر پٹ گھوڑا دھڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے تو کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں کہنے لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے تو ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے میں بیوی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوبادہ بن جرہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن ہم دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتا ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے عدب اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتا ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتا ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر باؤنا رسیدی تمام بھولہ حدیث اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تُو ابو اللہ کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتا میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتے ہیں وہ دھوڑی گئیں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفرے کٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اوہ جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں جوان بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے تو اس لئے یہ صفحے کاٹتی جا رہی ہوں پر میں مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلوں کی برکت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو پادہ بن جرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضرت کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرک حضرت جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اب اللہ میرے ذمہ تو تو مسجد نبی کے دیوار نہیں نہ چومنے دیتا تو تو حضرت علیمہ کے گھر کا بوسانی نہ لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرما راجل ان سال ان یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو تو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت عم سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت عم سلمہ کے پاس لایا جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ امم مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی کہتی لو پی لو اللہ شفاہ عطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت سابق بینانی کو بلایا آپ کے شاگر تھے کہنے لگے جب اقصہ کھول کے لا کھول کے لا ہے تو ایک ڈیبیا نکلی فرمایا اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرماانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری موہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ فرماانے جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے موہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اور میرے علاہ حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور کے طب اس پر اس پر سینکڑوں دلائے لیں سینکڑوں اس پر بیسیوں متواتر اور سیدی سے لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں نبی پاک دیکھیں نا ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہو نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے کوئے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں ہمارے بچے اس کو لوگ نفاس سمجھتے حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفاہ ہوتی ہے امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا اللہ تیرے آفزے کو مضبوط کر دے گا لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہیں سادہ کھائے جنہیں کھانا ہے آزی کھلی کسی دہ کھائیے سب سے سیانے سیابہ تھی اور ایک دودھ کا پیالہ تھا تو حضور نے ستر کو پلایا تو اکترویں نمبر پر پیا مصطفیٰ قریب نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے ستر غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا یہ بخاری مسلم ہے لیکن اب ہماری نفاست بسندیوں کے رنگ بھی نیالے ہیں انہیں روٹی کھا لئیے اور اکثر اگر آپ نراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے اگر غریب کا ہو تو دی کہے چور صاحب تو پیئے اوراں دے دیو تو جی مارے دات لگیا ہے کہے تو اوکے لے آ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی دولت سے آئے گی مہاز اللہ سن بارال انوان نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان ہو بخاری مسلم ہے کہتے ہیں جب خندق کی جانگ ہو رہی تھی نا غربت بڑی تھی کہت بڑا تھا سعابہ پریشان تھے دو دو تین تین پتھر پیٹ پہ باندے ہوئے میں حضور کو دیکھ کے گھار آیا زوجہ سے کہا بھلی ماند کچھ ہے کھانے کی کہنے لگی تھوڑے سے جاؤں ہیں تو میں نے کہا پیس ہوگی تو کتنی روٹیاں بنے گی کہنے لگی دو تین چار بن جائیں گی کہنے لگے سالن تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ زبا کرو تو تین چار بندوں کا سالن بھی بن جائے گا کہتے ہیں میں نے اسے زبا کیا بی بی سے کہا تو جاؤں پیس کہتے ہیں میں نبی کریم کی بارگاہ میں آذر ہوا صل اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئیں جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں لیدہ اور جو نہرے لگا رہے ہوتے ہیں نا صویر سے انہیں ڈبا ملتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہرے لگاتے ہی رہتے ہیں مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں تو میں کہنے انہیں صحیح کار چھوڑو پھر ہسی موڑ جانے یا یہ سیاڑے نہیں ہو رہے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں شیر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دے تو چرچہ نہیں ہوتا انہوں نے انہوں نے کدھے پوچھے آجے سانوی آکھے آجے چوپرہ وہ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضہ ہے میرے امام آزم کا فتوہ ہے جو عالمی اللہ سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی اس لیے کہ جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہاں کا بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی وہ بات صاحب زدری ہے اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر گاؤس پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا پھر ہم قادری کیسے ہوگی اگر گاؤس پاک کے طریقے پر عمل ہی نہ کریں تو اس لیے مہربانی کریں ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو عورتیں یہ دو انہوں دل کر دائیں اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کریں بلکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے اور آہستہ آہستہ نہیں کھل کھلا کے بولیں گے بلکل بولیں گے اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی وہ رسول اللہ کے ترانے پڑنے کے لیے دی اگر حضرت بلار رسیوں میں باندھ ہو کے اور ابو لاہب اور اتبا اتیبا اور عبداللہ بن جدان اور عمیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نئی بات جو سچیاں وہ کی جائے گی تو ہم عمر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے اپنے بھی خفاں مجھ سے ہیں کبھی کہہ نہ سکا کن میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نئی بلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزان اس لیے کوئی کوئی شخص یہ اس نہ سمجھے ہاں یہ بات علیدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صل اللہ علیہ سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے وہ بات علیدہ ہے بار علام دام برسر مطلب حضرت جابری بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کہنا میں نے کان میں جا کے کہا حضور دو چار بندوں کی روٹی ہے آ جائے کھانا کھا لیں وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے پیران دی یخنی تو روٹیاں پہ ہو کے کہیں دے حضرت جی بیمار نے تو مرید لنگر کھانے دی چھوڑا ہے تو میں کہا تو بھی کھا مار تو انہوں بھی شفاہ ہو جائے گی تو اپنے لی ہو تو چوری پکائی اندر یہ رنگ وہاں نہیں تھا میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کا حضور چار پچ بندوں کی روٹی ہے حضور پاہر نکلے خندق سے باہر نکل کے فرما چلو بھئی سارے جابر نے کھانا پکایا ہمارا حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی گھارا آگیا اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے حضور تو ایک ہزار سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے تو کہتے ہیں تو انہیں کہا نہیں تھا نبی پاک سے چار پانچ بندوں کا ہے حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا دوسرے نے سنا بھی نہیں وہ تو حضور نے کہا سارے چلو تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہے وہ انتظام بھی کرائیں گے جو آ رہے ہے وہ انتظام بھی کرائیں گے کیا حکام مولانا حسن رضا نے کلم توڑ دیئے کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رائی ہو کہتے ہیں حضور آئے ہزار سے زیادہ کا لش کر لے کے اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا پہلے آٹا میرے پاس لاؤ اور چولے سے کھانا نہ اتارنا مجھے لے جاؤ کہتے ہیں میں نے سالن بھی پیچ کیا روٹیاں بھی حضور نے تھوڑا سا لوابے دان آٹے میں ڈال دیا لوابے دان تھوڑا سا لوابے دان انڈیا میں ڈال دیا فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ میرا جھوٹا ہوگیا اب نکالتے جاؤ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں چودہ سو بندے نے کھایا ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا آ جاں بچے بھی بلا کہتے ہیں سب نے کھایا حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے میرے محبوب کے تبرلک میں اتنی برکت ہے تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لے یا پھر آ ہم تجھے سمجھائیں آ صحیح تینوں سمجھائیے صحیح کر کے سمجھائیے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اتنا غلط نظریہ اس قدر غلط ہو میں نا گار سور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے کہنے لگا ٹھیکی لینڈ چلے ہو میں کہاں تینوں سی اتھوں میں نہیں پوچھ کے جدو کروائے ہیں اتھوں میں نہیں تینوں پوچھنا بے لیا تو غلط فہمی دا شکار ہے کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے آپ کو کیا کام ہے میں کہاں ایسے لئے ٹائم نہیں تیرنا گل کرندا اس وقت سے کسانو تے گار سور پہ یاد ہوں دیئے اور واپس آگئے عام آدمی تھا خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا اردو بولتا تھا تو میں ایک عمرہ کرنے کے لئے جارانہ سے واپس آیا تو تواف ہم کر رہے تھے وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا میں انہوں باز مار لئی میں کہاں حضرت حاجرہ پانی آستے دوڑیاں سانتے توں کا تو چھالا ماری پیرنا ہے اوپی آئی کول لڑتے جا پی رام کر جا کے کندہ نہیں ہونا دی اداہ تے اداہ کرنی ہے تو میں کہاں اگر تو حضرت حاجرہ دی اداہ کرنی تو اسی حضرت ابو بکر صدیق دی اداہ کرنی عجیب آدمی ہے بھئی تو عجیب بات ہے لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا اور پھر پکڑے ہم کی اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے ایسا نہ کرو یہ زیادتی ہے امت کوئی کٹھا کرو اتفاق یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا میں اصل میں نہ ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں میری طبیعت اور ہے لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا یہ سوال اٹھا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے یہ قرآن مجید پڑا ہے یہ مسجد ہے یہ جمعہ کا دن ہے ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے اس لیے کہ صدا تو نہیں نہ رہنا وطانی صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو ہم تو چاہتے ہیں امت ہی کٹھی ہو جائے لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے تو چھیڑا جاتا ہے تھوڑے دن ہوئے حضرت علی مسعہ دیا ایک کا سارا گھر گرا دیا بلڈوزر چلا دیا کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحیر پھیلانے کے لئے رسول کو بھیجا چار سال جہاں نبی پاک رہے وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے کس طرح کی تو بات کرتا ہے بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا میں کہا ادھر آؤ لوکانو اگے جا کے ملنی سانوے اتھائی لاب گئی جے روزہ تم مر ریاض الجنت باردیس لکھی ہے حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مال کے جنت بھی یہی ہے ایک بات اور کرنی ہے بڑی ضروری ہے میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں سن لیں معمود غزنوی نا گزر رہے تھے یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے یہ بات سنتے ادھر دیکھو خاص اہم مسئلہ ہے اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا معمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکت گین بادشاہ کا بیٹا ہوں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ معلوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں تو عدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں تو یہ واقعی عدیث سچی ہے یا معلویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے کہتے شک تھے تین میں کہتا نہیں تھا کسی سے پر دل میں رہتے تھے تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے سبق یاد کر رہا تھا اسے جب سبق بھول جاتا تو ایک ہندو خطری کی دکان تھی اس کے اندر چراغ جال رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا انٹ نکلی ہوئی تھی وہاں سے ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا عبارت دیکھتا پھر کونے میں جا کے یاد کرتا مامود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا میں نے اسے بلایا میں نے کہا بچے تم لال ٹین کیوں نہیں خریدتے تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے مدرس سے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے لال ٹین نہیں کہتے ہیں میں نے اسے تھبکی بھی دی اور لال ٹین بھی دی میں نے اسے کہا دو سپانیوں کے ڈیوٹی لگائی جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے مامود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکنیا کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑی تو دل میرا تھنڈا تھنڈا تھار پھولوں کی سید پہ میں سویا کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے نصیب ہی جاگ گئے کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے خواب میری وچ ماہ ہی آیا تھے میں گالوچ پا لیا باوان تھے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کیتے پھر وچھڑ نہ جاوا اور کسی شخص نے کہا تھا چیر ہویا میں نترلے لیندیاں کدی موڑ میرے والواگاں خواب میری وچ ایک وار جیاں میں ساری عمر نہ جا گا کہتے ہیں حضور آئے خواب میں ایک جملہ حضور نے کہا ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیئے درہ دل کے کانوں سے سننا کہتے ہیں مابو فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا کہتے ہیں مجھے سمجھ آگئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں مجھے سمجھ آگئی کہ قیامت قائم ہوگی مجھے سمجھ آگئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں ایک سو ایک آفت شہید ہو گیا ایک سو ایک ایک سو ایک پھول جیسے بچے اور جب اتحادی فوج کا افغان اور امریکی فوج کا جب بمپ گرا نہ تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھی اور ان پہ لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا ان کے آتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دیر کے قرآن کے آفظ ہو گئے نہ کسی نے کوئی ملی طرح نہ پڑھا ہے نہ بریکنگ نیوز رہی ہے پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی پتھانوں کے بچے تھے یہ بھی پتھانوں کے فرق کیا ہے میں مدرسے کا طالب علوم ہوں مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی طرح بنے اور میڈیا چیخے فوج عرکت میں آئے اور اگر قرآن پڑھنے والا ایک سو ایک شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شیر میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا ابیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو بھیج خدا ابیسیٰ اب نازل کر دے مہندی کو آد ایک دجال ازاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے کوئی نہیں بولا سترہ جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے سترہ امریکہ کا کتہ بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر آدم پہنچ جاتے کہ وہ کئی دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا مجھے کوئی بتائے تو صحیح کشمیری دہشت گرد ہیں افغانستان والے دہشت گرد ہیں سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پر عملہ کیا ہے اور مجھے شکوا ہے اپنے میڈیا سے بھی مجھے شکوا ہے ان سب داروں سے جو اس کو ہم نے بڑا اتجاج کیا تھا تڑب کر بولیتے ہم جب بچوں پہ عملہ ہوا میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے وہ حافظ جتنے چار سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا ایک ٹانگ پہ اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بخیر دیں امریکہ ٹوٹنے والا ہے لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے تعدی بنے ہوئے ہیں جو مسلمان کہل آکھے اس کے تعدی بنے ہوئے ہیں تم نے رسول اللہ کو مو دکھانا ہے یاد رکھنا یہ طالب اللہ میرے نبی کے دین کے وارث ہیں حضور نے فرمایا ستر آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں ایک عالم شاہ پڑ کے سوئے فجر کے وقت اٹھے پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے لیکن ہم انہیں بتائیں کہ میں نے تیعہ کیا ہے میں ایک چھوٹا آدمی اوپر میں نے تیعہ کیا ذاتی طور پر کہ اگر ہم چالیس بچوں کو قرام جید یاد کراتے تھے تو اب ہم سو بچوں کو کرائیں گے جو سو کو کراتا تھا اب دو کو آخر دعوان ان الحمدللہ